تو اس پتے میں اصلاحیت ہے کہ اگر یہ پتہ اس سے ٹوٹ کے زمین پہ جو نمدار زمین ہے تھوڑا سا پانی وہاں پہ ہو ادھر گر جائے تو اسی پتے کے اندر سے نئے پودے السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مخصوص پودے کے بارے میں یہ جو پودہ ہے اس کو بعض وقت ہم پتھر چٹا کہتے ہیں اور بعض وقت اس کو ہم کہتے ہیں پتھر چٹ جیسے کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے اس پودے کا تعلق ہمارے جسم میں بننے والی پتھریوں کو ختم کرنے سے ہے نام سے یہ ظاہر ہے لیکن بعض وقت اس کو زخم حیات بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پھوڑا پھنسی اور زخم ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے تو ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو میریکل پلانٹ بھی کہتے ہیں یعنی ایک ایسا پودہ جس میں کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ جس کے موجزہ وہ کیا موجزہ ہوتا ہے اس کے اگر آپ پتھوں پر غور کریں تو اس کے جو پتھے ہوتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نوکدار ہیں جیسے آری ہوتی ہے ہیں تو بڑے چوبتے نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا موٹا پتھا ہے اور آری کی طرح کے اس کے دندے ٹائپ کے بنے ہوتے ہیں تو اس پتھے میں اصلاحیت ہے کہ اگر یہ پتھا اس سے ٹوٹ کے زمین پر جو نمدار زمین ہے تھوڑا سا پانی وہاں پر ہو تو اسی پتھے کے اندر سے نئے پودے جنم لیتے ہیں نئے پودے بنتے ہیں اسی لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میراکل لیف ہے اس کو ہندی میں پرن بیج بھی کہتے ہیں پرن پتھے کو کہتے ہیں اور بیج کیا ہوتا ہے کہ جیسے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سیڈ تو اس پودے کے اندر یہ اصلاحیت ہے کہ اس کا جو پتہ ہے وہ خود میں ہی ایک بیج بن جاتا ہے اور یہ جو پتھر چٹ ہے یہ پتھر چٹا ہے یہ آپ کو بلکل کہیں سے بھی آسانی سے مل جائے گا آپ کسی نرسری میں جائیں آپ کو بڑا سستہ یہ دے دیں گے لیکن یہ ہے وہ مشہور زمانہ پودہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پودے میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ کے گردے کی پتھری خاص طور پر اور جو آپ کے پتے کی پتھری ہوتی ہے تو اس میں بھی عمومی طور پر یہ فائدہ دیتا ہے لیکن کیسے اس کو استعمال کرنا ہے دن میں کتنی دفعہ استعمال کرنا ہے تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر الہدہ سے دے دیتا ہوں حالانکہ میری ہر ویڈیو کے شروع میں ایک ڈسکلیمر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے ہم اپنے مریضوں کو جب بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو گردے کی پتھری ہے اور پتے کی پتھری ہے تو آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے یا دوائی کی ضرورت ہے تو وہ جاتے ہیں یا ہومیوپیتھی کی طرف یا یہ جڑی بوٹیوں کے علاج کی طرف اور دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت کامیابی ملتی ہے تو ایک انفرمیشن کے طور پر میں نے سوچا آپ کے لیے میں یہ ویڈیو بنا دیتا ہوں ورنہ اگر آپ کو گردے میں پتھری ہے اگر آپ کو پتے میں پتھری ہے تو آپ کے لیے بہت زوری ہے کہ آپ اپنے بنیادی ڈکٹر سے بات کریں کیونکہ بعض اوقات ان پتھریوں کی وجہ سے ایسے مسائل جنم لیتے ہیں جس کی وجہ سے خدا نہ خاصتہ جان کو بہت نقصان ہونے کا ڈار ہوتا ہے یہ ہے میرا ڈسکلیمر اب میں بات کرتا ہوں اس کے بارے میں کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں کیا نام بتایا میں نے اس کا نام ہے پتھر چٹا یا پتھر چٹ اور بڑی آسانی سے آپ کو یہ کہیں سے بھی مل جائے گا اب اگر میں بات کروں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے دیکھیں اس کو استعمال کرنے کے تین طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے آپ نے یہ پتھے دیکھے ابھی اگر آپ چاہیں تو اس کے دو چھوٹے پتھے لے سکتے ہیں یا ایک بڑا پتھا لیں اور اس کو دھونے کے بعد اچھے طریقے سے تو ناشتے سے پہلے اس کو چبا کے کھا لیں ایک یہ طریقہ ہوتا ہے اور کچھ ہی ہفتوں میں جو گردے کی پتھری ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ دیکھا گیا ہے کیوں گردے کی پتھری میں اس لئے فائدہ ہو جاتا ہے کہ گردوں سے جو نیچے پشاب یا جو یورینری بلیڈر ہوتا ہے جو تھیلی ہوتی ہے پشاب کی مسانہ جس کو کہتے ہیں تو وہاں پہ ایک نالی آتی ہے جس کو یوریٹر کہتے ہیں تو وہ کیونکہ زمین کی کشش ہوتی ہے گریویٹی ایفیکٹ ہوتا ہے تو آسانی ہوتی ہے چھوٹی پتھریوں کا نکلنا اور آہستہ آہستہ پتھریاں جو ہیں بڑی بھی چھوٹی ہوتی جاتی ہیں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اس پودے کے بارے میں ایک تو یہ طریقہ ہے استعمال کا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس کو چبانا پسند نہیں ہے تو آپ دو تین پتے لیں ان کو جو امام دستہ ہوتا ہے یہ جس کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کوٹ لیں اچھے طریقے اور تھوڑا سا ایک گلاس جو ہے ایک چمچ جو ہے پانی کا آپ ڈال لیں تاکہ یہ تھوڑا پیسٹ بن جائے گا چٹنی بن جائے گی چٹنی کو بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر چٹنی کو نہیں کھانا چاہتے تو آپ اس کو جب زور سے دبائیں گے اس پیسٹ کو تو اس میں سے جوس نکلے گا یا اس میں ایک دو چمچ پانی کے اور ڈال کے اچھی طریقے سے کوٹ کے اس کا جوس نکال لیں اور اس جوس کو پی لیں تو دوسرا یہ طریقہ ہے تیسرا جو دوستو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ کعوہ بنا سکتے ہیں کعوہ بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ تین چار پتے لیں کہ جب یہ ایک چوتھائی یا ایک تہائی ون تھرڈ یا ون فورت پانی رہ جائے تو اس کو چھان لیں اور کعوے کے طور پر پی لیں یہ جو ہے گردے کی پتھری میں بہت زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ اس کا فائدہ ہے اور دن میں کوشش کریں ایک دفعہ ہی استعمال کریں زیادہ نہ استعمال کریں یہ کافی ہے اس کے علاوہ پتے کی پتھری کے پہ میں بعد میں آتا ہوں لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ لوگ زخموں پہ بھی اسی طرح اس کو کوٹ کے دو تین پتوں کو اور پیسٹ کی شکل میں لگا لیتے ہیں تو وہ پھوڑا پھنسی اور زخم جن جو ٹھیک نہ ہو رہے ہوتے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اگر کسی کو کوئی چیز کاٹ لے کوئی کیڑا کاٹ لے کوئی ویسپ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کاٹ لے کوئی بھی چیز ایسی کاٹ لے تو اس کے بعد بھی لوگ اس کا جلدی سے پیسٹ لگا دیتے ہیں پتوں کو تھوڑا سا کوٹ کے تو اس سے بھی لوگوں کہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو بعض وقت چبانے سے آپ کے اندر جو زخم بنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو سوزش ہے انفلمیشن کو کم کرتا ہے تو آپ کے اندر اگر میدے میں سوزش ہے تو اس میں بھی بہتری آتی ہے اب میں بات کرتا ہوں کہ جو پتے کی پتھریاں ہوتی ہیں دراصل پتہ اس طریقے سے موجود ہوتا ہے آپ کے جسم میں کہ گردوں والی صورتحال نہیں ہوتی بلکہ اگر میں یہ ڈائیگرام بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں تو یہ ایک تھیلی بنی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی ایک نالی چھوٹی سی نکلتی ہے سسٹک ڈکٹ اس کو ہم کہتے ہیں اور وہ پھر جا کے مزید نالیوں میں شامل ہوتی ہے جو بائل ڈکٹ ہوتی ہیں تو وہ آ رہی ہوتی ہیں جگر کی طرف سے تو یہ جو مڑ کے اوپر جاتی ہے اس کی سٹاک تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پھر پتے کی پتھری کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ نکلے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ تین طریقے میں نے بتائی ہیں استعمال کرنے کے ان کے ساتھ دو اور چیزوں کو شامل کر لیں ایک تو آدھا چمت جو ہے آپ شہد ساتھ استعمال کر لیں اور اسی طرح سے ایک جو ماچس کی تیلی ہوتی ہے اس کا جو اوپر مسالہ لگا ہوتا ہے اس کو اتار دیں اور اس کو ڈپ کریں جو خالص سلاجیت ہوتی ہے اس کو ڈبوئیں اس تیلی کو اور اس تیلی کو پھر اس جوس میں حل کر دیں یا گھما دیں تو سلاجیت بھی شامل ہو جائے گی اگر ان تینوں کو شامل کریں تو آپ کے جسم میں پھر ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی جو پتے کی پتری بھی ہے وہ بھی آئی سا اس تک کھرتی ہے ڈیزولو ہوتی ہے ختم ہوتی ہے جس سے جب وہ چھوٹی ہو جاتی ہے تو ہمارا جو پتہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ کانٹریکٹ کرتا ہے اس کے اندر حرکت آتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کے نکلنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں پتھر چٹا یا پتھر چٹ بہت اس کا سنات ہوگا بات کریں کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو پتے کی پتھری نیچے بائل رکھ میں پھنس جاتی ہے تو اسے بڑا نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور اسی طرح بعض کا تو گردوں کی جو پتھریوں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو پیچھے پہلے گردے پھول جاتے ہیں اور بعد میں پھر نقصان ہوتا ہے تو اس لیے ضرور گردوں کا جو سپیشلسٹ ہوتا ہے پتھری کا اس کو یورالوجسٹ کہتے ہیں اور جو پتے کی پتھری ہے اس کے لیے آپ نے جنرل جو سرجن ہوتا ہے اس سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو ضرور رابطہ کریں لیکن اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے تھی وہ آپ کو انفرمیشن میں نے پتھر چٹا کی یا پتھر چٹکی دے دی ہے آپ کو بتائیں دوستو اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چلال کو سبسکرائب کریں اور کوئی بھی ویڈیو اچھے لگتے تو دوستو رشتہ داروں سے شیئر کرنے کے لیے نیچے ایک شیئر کا آپشن دیا یوٹیوب نے تو اس کو ضرور استعمال کر لیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشے محفوظ رکھیں